اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارا ہندوستان اور ایشیا کا یہ علاقہ دین کی حفاظت و سیانت کے لیے اپنی ایک شناحت رکھتا ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ نے ہندوستان کو پاکستان کو بنگلہ دیش کو اس کام کے لیے چنا ہے اور دین کا جس درجے کا علم ہم ایشیا میں ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا ہے اور ہندوستان کی یہ خصوصیت آج سے نہیں ہے ماضی سے ہے احادیث آپ اگر پڑھو گے تو ہندوستان کی اپنی ایک خصوصیت ہے جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ اقبال کا شیر ہے نا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے ہندوستان کی تعریف اسی حدیث کی روشری میں علامہ اقبال نے کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے علموں کی خوشبو ہندوستان سے آتی تھی اللہ نے اس خطے کو چنا ہے اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے موقع پر ہندوستان میں دین کی حفاظت و سیانت کے لیے دار العلوم دیوبن کی بنیاد ڈالی تھی یہ الہامی ادارہ ہے یہ ایسا ادارہ نہیں ہے کہ دو پانچ دس لوگ جمع ہو گئے مشورہ کیا اور انہوں نے کوئی مدرسہ قائم کر لیا یہ ایسا ادارہ نہیں ہے شاہ رفی الدین رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا مولانا یاقوب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے اس جگہ کی نشان دہی کی تھی جہاں دار العلوم دیوبن کی نو درہ کی امارت ہے آپ نے حکم دیا کہ یہاں پہ آپ مدرسہ قائم کریں اور ساتھ میں لے جا کر کے لکڑی سے نشان لگا کر کے بتایا کہ یہاں پر آپ کو ادارہ بنا لیں نو درہ کی امارت اسی جگہ پر ہے اور جس زمانے میں یہ خواب دیکھا گیا تھا اس زمانے میں یہ جگہ وہ تھی جس کو ڈمپنگ گراؤن کہیں گے کہ پوری بستی کا کچرہ اٹھا کر کے وہاں ڈالا جاتا تھا صبح جا کر کے جب دیکھا تو وہاں نشانات لگی ہوئی تھی پڑی ہوئی تھی اس جگہ دار العلوم دیوبن کی بنیاد ڈالی گئی یہ الہامی ادارہ ہے یہ دس بیس لوگوں کے مشورے سے نہیں بنا ہے بلکہ یہ حکم تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ پاک نے اس ادارے سے ایسی خدمت لی ایسی خدمت لی کہ آج پوری دنیا میں اس کا اپنا مقام آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ دار العلوم دیوبن کے سرمایے کی لائن کو کاتنے کے لیے حکومتوں نے سب طرح کی کوششیں کر لی آج دار العلوم دیوبن کو ہندوستان باہر سے ایک پیسہ چندہ نہیں ملتا ہے سارے قانونی راستے جو تھے وہ دار العلوم کے لیے بن کر دیئے گئے لیکن وہ ادارہ ہے چلتا ہے چل رہا ہے آپ سنو گے تو آپ کے ہو سن جائیں گے دار العلوم دیوبن کا بجٹ پچاسو کرون روپیہ سالانہ ہے اور ہندوستان کے باہر ہندوستان سے باہر سے ایک روپیہ بھی نہیں آتا سرکار آنے نہیں دیتی لیکن ہندوستان کے مخیرین دار العلوم دیوبن کی ایسی خدمت کرتے ہیں کہ کسی سال دار العلوم دیوبن کا بجٹ گھٹتا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اب سال آخر آگیا دو مہینے چار مہینے باقی رہ گئے ادارے میں بجٹ ختم ہو گیا دار العلوم کا یہ حال نہیں ہے اس کا خرچ پورا ہوتا ہے مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس کے بانی ان کا ہے اس کے بانی کی وسیعت ہے کہ جب اس کے لیے کوئی سرمایہ بھروسے کا جو ہو جائے گا تو پھر یہ قندل معلق اور یہ توقل کا چراغ دیکھ لینا بے نور و زیہ ہو جائے گا نوابوں کا زمانہ تھا نوابوں نے جاگر دینی چاہیے قبول نہیں کی گئی کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ادارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر بنایا گیا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ایک شاپنگ سینٹر نہیں ہے موسیقی موسیقی